ہمارے ساتھ ہے فہیما جنہوں نے خوبی سے پہلا لیول پار کر لیا ان کی ایک لائفرین جا چکی ہیں دو لائفرین ابھی بھی موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا لیول کیا وہ پہلے لیول کی طرح خوبی سے پار کر پاتی ہیں یا نہیں ہمیں پوری امید ہے کہ وہ پار کر پائیں گے تینوں لیول آئیے دیکھتے ہیں فہیما دوسرا لیول کا پہلا سوال ابھی دوسرا لیول ہے بتانا میرا فرض ہو جاتا ہے کنٹیسٹن کو دوسرا لیول ہے سوال تھوڑی ٹرکی ہوں گے پہلے جیسے میں ایکسکلینیشن دیتی تھی دوسرے لیول پہ شاد میں نہیں دے پاؤں تو آپ کو تھوڑا دھیان سے سوال کو سمجھنا پڑے گا جواب آپشن کو سننا پڑے گا اس کے بعد صحیح جواب دیجئے گا کہیں بھی لگتا ہے تو آپ اپنی لائفرین کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرے لیول کا پہلا سوال فہیما یہ رہا آپ کی کمپیٹر سکرین پر کس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے یہ مرسیہ پڑھا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی آپ کے آپشنز ہیں اے حضرت علی اکبر علیہ السلام بی حضرت عباس علیہ السلام سی حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام ایفر ڈی حضرت جعفر ابن علی علیہ السلام آپشن بی حضرت عباس علیہ السلام بی حضرت عباس علیہ السلام شک محفوظ کر دی کمپیٹر بی حضرت عباس علیہ السلام کو محفوظ کر دیجئے بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں بے شک بے شک یہ صحیح جب آگے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی شہدت پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے مرنے سے میری کمہ ڈھوٹ گئے گئے جناب علی اکبر علیہ السلام کے شہدت پر کہا تھا کہ میرے آنکھوں کا نور چلا گیا بے شک آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی اور فہیما دوسرا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر ایک آوڈیو ہے آپ کے سامنے ایک آوڈیو سنایا جائے گا اللہم انی اسألکا برحمتک اللہتی وسعت کل شای و بقوتک اللہتی قررت بہا کل شای آپ کے آپشنز ہیں دعا فرش دعا کمیل دعا استشیر دعا حدیث کے سامن آپشن بے دعا کمیل بے دعا کمیل شاہ محفوظ کر دو جی کمپیٹر بے دعا کمیل کو محفوظ کر دیجئے بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں بلکل صحیح جواب دعا کمیل is the correct answer آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی اور جو تیسرا سوال ہے وہ یہ حضرت عونو محمد علیہ السلام کس کے فرزند ہیں جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا آپ کے آپشنز ہیں اے جناب عبداللہ علیہ السلام بی جناب جعفر علیہ السلام سی جناب عقیل علیہ السلام یا پھر دی جناب حمزہ علیہ السلام آپشن اے جناب عبداللہ اے جناب عبداللہ علیہ السلام جی حضرت عونو محمد علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ جناب زینب سلام علیہ علیہ جی ہاں جناب بی بی زینب علیہ السلام علیہ ہے اور ان کے جو فرزند ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اے جناب عبداللہ علیہ السلام is the correct answer آپ کے حساپ ساتھ کو لگتا ہے جی محفوظ کر دو چلیے کمپیوٹر اے جناب عبداللہ علیہ السلام کو فریز کر دیجئے محفوظ کر دیجئے بتائی صحیح جواب ہے یا نہیں بلکل صحیح جواب اے جناب عبداللہ علیہ السلام is the correct answer that's how اونو محمد علیہ السلام جناب عبداللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں اور بی بی زینب علیہ السلام کے بھی فرزند ہیں آگے بڑھتے ہیں چوتہ سوال کی اور چوتہ سوال ہے یہ ہے آپ کے سامنے شام یعنی سیریہ میں ان میں سے کس کا مزار ہے آپ کے آپشنز ہیں اے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہہ بی جناب زینب صلوات اللہ علیہہ سی جناب فرزہ صلوات اللہ علیہہ یا پھر دی یہ سب آپشن ڈی یہ سب شو جی محفوظ کر دو کیوں لگتا آپ کو دی یہ سب بیکنز آپ جان چکی ہیں زیارت پہ گئی آپ نے پڑھا ہے آپ زیارت پہ گئی ہیں سیریہ آپ نہیں گئی ہیں سیریہ نہیں گئی ہے زیارت پہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب کو زیارت پھر سے نصیب ہے ایک بار اور نشیب میں گئی ہوں سیریہ مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے تو کیا لگتا آپ کو دی یہ سب محفوظ کر دوں کمپیورو ڈی یہ سب کو محفوظ کر دی جی بتائی صحیح جواب ہے یا نہیں بالکل صحیح جواب دی یہ سب is the correct answer یعنی کہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہہ جناب بی بی زینب صلوات اللہ علیہہ اور جناب فضا صلوات اللہ علیہہ ان تینوں کی جو مزار ہے وہ سیریہ شام میں ہے پانچوہ سوال اگر آپ یہ سوال کا جواب دے دیتی ہیں فحیمہ تو آپ یہاں سے 2500 جیت کر جائیں گے ٹھیک ہے روسی کے ساتھ ساتھ ہم بڑھیں گے تیسرے لیول کیوں جو پانچوہ اور اس لیول کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے سن ساٹھ ہجری میں مدینہ کا گورنر کون تھا آپ کی options ہیں A. Marwan bin Hakam B. Numan ibn Bashir C. Abdullah bin Umar bin Usman D. Walid ibn Utba option D. Walid ibn Utba شو جی کہاں پڑا ہے یا کہاں دیکھا ہے آپ آہ یا I've read it in books also and in heard in majalice and everywhere آپ نے books میں پڑا ہے کہ Walid ibn Utba جو ہے مدینہ کا گورنر تھا ساتھ ہجری میں D. Walid ibn Utba کو محفوظ کر دیجئے بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں Walid ibn Utba مدینہ کا گورنر ساتھ ہجری میں نے کہا آپ شاید کنفیوز ہو گئی مدینہ اور کوفہ میں مدینہ کا گورنر D. Walid ibn Utba کا جواب میں آپ کو بریک کے بات دوں گے ناظرین وقت تو چلائے ایک چھوٹے سے بریک کا don't go anywhere اس کا جواب جاننے کے لئے آپ کو آشت کیا بات دیں گے میں بات دیں گے موسیقی